ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ابھی میں آپ کو ایک بہت ہی ایک عظیم خوشکبری انشاءاللہ دینے جا رہا ہوں یہ ہم اس وقت مجود ہیں یہ علاقہ ہے گجران والے کا اس کا نام ہے ترگڑی ترگڑی میں تقریباً کوئی سو 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 سال پہلے ایک شخص مرتد ہوا اور نعوذ باللہ اس بیمان نے مرزا قدینی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس علاقے کے لوگوں کو اس نے قادیانی کیا بہت سے خاندانوں کا تعلق اس بدبخت نے سرور کائنات کے گمبد خضرہ سے توڑ کے آپ کی مبارک ذات سے توڑ کے مرزا قدینی کذاب کے ساتھ جوڑ کے نعوذ باللہ ان کو مرتد کر لیا انہیں قادیانی کر لیا میں اس علاقے میں تقریباً یہ چار بار آیا یہ چوتھا دورہ میرے اس علاقے میں ہے اللہ کے کرم سے الحمدللہ میں کل بھی یہاں پہ آیا تھا یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان پہ کرم کر دیا پہلے یہ قادیانی تھے اور کر کے فکر کر کے اللہ رسول کے کرم سے یہ ماشاءاللہ یہ حباب مسلمان ہوئے یہ بھائی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے وقار احمد صاحب ولد مخصوص صاحب ہے یہ اپنی فیملی کے پانچ افراد یہ ساتھ لیڈیز بھی بیٹھئی ہیں ماشاءاللہ عورتیں بھی بیٹھئی ہیں ساتھ کمرے میں ان کے خاندان کی یہ بھائی محمد کرام صاحب ہے ولد محمد کرم اور یہ بھائی محمد اشرف صاحب بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ ٹوٹل اس خاندان کے یہ جو دو تین خان فیملیز ہیں ان فیملیز کے ماشاءاللہ آپ ادھر آجیں ان فیملیز کے ماشاءاللہ الحمدللہ دس سفرات مسلمان ہوئے تو آج میں نے ان کو یہ تمام بڑی تفصیل سے دعوت دی میں ایک چھوٹی سی اپنے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے میں دو بات ارز کروں گا میں نے ان کو بتایا کہ یہ میرے پاس قرآن ہے ان کا ترجمہ قرآن ہے اس کا نام تفسیریں سگی میں نے اس میں سے قرآن پاکی ان کو آیات مقدسہ کھول کھول کے دکھائیں اللہ پاک نے اپنی مثال دینے سے ہمیں منع کر دیا اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو دکھایا اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے دکھایا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نور سماوات والرز کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی میں نے ان کو یہ کتاب دکھائی میرے پاس یہ مجود ہے اس کا نام ہے روحانی خزائن ان کی ویب سائٹ اوفیشل ویب سائٹ کادیانیوں کی الاسلام اس پہ یہ کتاب مجود ہے جس کا جی چاہے کھول کے دیکھ سکتا ہے کتاب کا نام روحانی خزائن جن نمبر اس کی بارہ پیج نمبر اس کا سکسٹی فور اس میں اس نے کہا کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ پاک کو گالی بکی کھا جانے والی آگ ہے نعوذ باللہ اس نے پروردیگار کو کھا جانے والی آگ کہہ کے قرآن کا بھی انکار کیا پروردیگار کو گالی بھی بکی جو قرآن کا انکار کرے پروردیگار کو گالی بکے یہ مسلمان عباد تلین کعور ہے میں نے آپ کو دکھایا بھائی اسی طرح ماشاءاللہ یہ غیرد مند بندے دوست بیٹھے ہیں میں نے ان کو دکھایا میرے پاس یہ کتاب ہے روحانی خزائن جن نمبر پندرہ لکھنے والا خود مرزا کا دی یعنی کذاب ہے اس کے اندر میں نے ان کو یہ ریفرنس دیا اس کا پیج نمبر 2003 اس پیج نے لکھا اس میں کہتا ہے کہ جب میں نے شادی کی تھی اس وقت تک مجھے یقین تھا کہ میں نامرد ہوں یعنی کہ میں شادی کے قابل نہیں میں نے ان کو بتایا کہ شریعت کا بھائی مسئلہ ہے اگر کوئی شخص نامرد ہے اسے یقین ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں پھر شادی کرے اس کا شادی کرنا نکاح کرنا حرام ہے ایسے یہ اچھا اس میں اس نے خود لکھا یہ میں بک آپ کے سامنے کھول کے بحیت پیش کر رہا ہوں کہا کہ جب شادی کی تو اس وقت مجھے یقین تھا کہ میں نامرد ہوں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ نامرد تھا اس کی اولاد کہاں سے آگئی میری یہ کتاب ہے اللہ نے اس کو بڑا الحمدللہ فیمس کیا بڑا اللہ نے اس کو ترقیوں سے نوازا کتاب کا نام ہے وہ کس کی اولاد تھی چونکہ اس نے خود لکھا کہ میں حرامی ہوں میں نے صرف ایک ریفرنس ان کو پیش کیا یہ کتاب کا نام ہے مرکاتل یقین فی حیات نور الدین یہ مرزا قادیانی جو پہلا جس کو نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ پہلا خلیفہ تھا اور مرزای کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق تھا استغفراللہ نور الدین یہ حکیم تھا اچھا اس کے اس کے ٹوپک پہ اس کی زندگی پہ یہ کتاب لکھی اور میں نے دکھایا یہ پیچھے ربوہ کی مہر ہے شکور بھائی احمد یابو کڈیپو گول بزار ربوہ سٹم مجود ہے قادیانیوں کے ادارے زیادہ السلام پریس نے اس کو پرنٹ کیا اور پبلسٹ بھائی نظارات شاد پاکستان ربوہ پاکستان اس سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی اس کتاب کے پیز نمبر سیون پہ میں نے ان کو دکھایا کہ حکیم نور الدین کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی جو مرزائی کہتے ہیں نعوذ باللہ ام المومنین استغفراللہ یہ کہتا ہے جو مرزا قادیانی کی بیوی ہے اس سے میں نے بیس یوں مرتبہ سنا وہ مجھے کہتی تھی کہ حکیم صاحب میں تو آپ کی لونڈی ہوں نعوذ باللہ اوے مجھے بتا کہ بیوی کسی اور کی ہو اور لونڈی شریعت میں لونڈی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے اب مجھے بتاؤ میں دنیا کے تمام قادیانیوں کو اس بات کا چیلنج دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی اولاد کو حلالی ثابت کرو ایک کروڑ بے آنام دوں گا یہ نبی پاک کا گستاق تھا نبی پاک کے بارے میں اس نے بکواس کی پروردگار نے اس کی عزت کی دجیاں بخیر کے رکھ دی اور بتایا کہ اس کی اوقات یہ ہے ان کی کتابوں میں خود اس نے لکھا کہ نعوذ باللہ یہ خود کہتا ہے کہ مرزے کی بیوی میری لونڈی تھی خود کہتی تھی کہ حکیم صاحب میں تو آپ کی لونڈی ہوں رس کے میں نے آج یہ تمام کتابیں یہ قرآن پاک سے بھائین کھول کھول کے آپ کو تمام حقائق اور اس کے خلاف جو قرآن کے خلاف مرزے بھائیمان نے باتیں کی میں نے ساری آپ کو بھائین دکھائیں الحمدللہ یہ پورا گاؤں والے آئے گاؤں کے موزز احباب آئے پڑھے لکھے دوست نوجوان ماشاءاللہ ابھی ہم آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں میں جیسے پڑھوں گا آپ نے پرے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھنا دی پڑھیں جی لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکالہ واشہدونہ محمدن عبدہ ورسول ہم پکے اور سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم سچے دین اسلام کو قبول کرتے ہیں مرزا قادیانی قذاب جس نے اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کی قرآن پاک کے خلاب باتیں کی اللہ کے پیاروں کے بارے میں گندی زبان استعمال کی دعویہ نبوت کیا ہم مرزا قادیانی قذاب پہ لا تعداد لانتے بیش کر خضور نبی پاک تازدار حتم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی سمجھتے ہوئے اسلام قبول کرتے ہیں آج کے بعد ہمارا مرزا قادیانی قذاب یا کسی بھی قادیانی سے کوئی تعلق نہیں آج کے بعد ہمیں پکا اور سچا مسلمان کہا جائے ہم اسلام کے تمام قائد پہ ایمان لاتے ہیں مبارک ہو جی ماشاءاللہ تازدار حتم نبوت زندہ بار زندہ بار تازدار حتم نبوت زندہ بار زندہ بار